بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت پلیفون لائنز میں موجود ہیں عمر کوکرو صاحب اور جو ثابت صدر رہے ہیں لیکن فلال بارملا کے لوگوں کی برہائی راست نمائندگی تبھی کرتے ہیں اور اپنا جو وارڈ ہے اس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں عمر صاحب ظاہر سی بات ہے عیدی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ترتیب پروگرام تائی پایا گیا جو درگاہ عالیہ ہے اولڈ ٹاؤن بارملا میں کیا انفرمیشن آپ اس شبخانی کے حوالے سے تقریبات کے حوالے سے بارملا کے لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ ظاہرین کے لئے ایک انفرمیشن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آج انتظامات بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو درگاہ عالیہ بارملا ہے یہ جو ہے تو اسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی سلسلے میں میری ہماری جو وابستگی ہے اس درگاہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے یہاں تک کہ میرے والد صاحب جب شہید ہوئے تو وہ اس درگاہ پی ہوئے تھے اسی عید ملاد میں تو اب اگر بات چڑھے کہ آباری جو عید ملاد کی تقریب ہے اس سلسلے میں آرڑی جو آج کل جو ختمات کے دن چل رہے تھے دس گیارہ دن جو چلے کال انشاءاللہ تاریخ گیارمہ دن ہے تو ڈسٹرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی ایک میٹنگ تیس تاریخ ہو تیس سپٹمبر کو منقض ہوئی تھی جس میں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو ہدایات دیے گئے تھے پی ڈی ڈی ہو پی ڈی ہو مونسپلٹیز ہو یا ہمارا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے فائر این ایمرجنسی ہے ان سب ڈپارٹمنٹس کو ہدایات دی گئی تھی کہ ان شب کھانے ان عید ملاد کے دنوں میں بلکل ظاہری ان کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو سب فسیلٹیز جو پروائیڈ کی گئی تھی اب چونکہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن بس سنڈے کو منا رہے ہیں ہم تو کل نائٹ میں درگہ آلیا میں بلکل پوری رات شب کھانی چلے گی ساڑھے دس بجے عشاء کی نماز جو ہے ادھا کی جائے گی اور یہ رات ذکر و عزکار کی تقریب جو ملکل ہوگی فجر نماز تک سنڈے فجر نماز تک چلے گی اس کے بعد جو ہی نماز کے بعد تقریب بعد جو چلے گی اس کے بعد ساڑھے سات بجے یہاں پہ تبرکات کی نشاندی کی جائے گی یعنی نوم تاریخ کو نمازی فجر کے بعد بلکل فجر کے بعد ساڑھے سات بجے سویرے جو دائی مقرر کیا گیا ہے تبرکات کی نشاندی کے لیے اور کیونکہ یہاں پہ جو دستور رہا ہے یہاں پہ عید ملا کا پروسیشن جو نکلتا ہے وہ یہاں پہ دوسری ہماری جو زیارت ہے خان پورا جانباز والی رحمت اللہ علیہ کے جو زیارت ہے وہاں سے سویرے سنڈے کے دن ساڑھے دس بجے مارننگ میں عید ملا کا پروسیشن نکلے گا وہ اقتطام پذیر جو درگہ آلیہ پہ ہوگا تو اس لیے زہر کی جو نماز ہوگی وہ دو بجے ادا کی جائے گا عمر صاحب ظاہر کی بات ہے ایک روایت بھی رہی ہے اور آپ کا لیگیسی بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے آپ کے خاندان کی یہ بتائیں گے چونکہ ظاہرین جو ہے وہ خانکائی خانکاؤں کا روک بری باری تعداد میں اس دن کرتے ہیں کیا ظاہرین کے لیے حقیدت مندو کے لیے کوئی خاص انتظامات آپ نے کیا ہے بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو عقیدت مند لوگوں کے لیے ہیں تو آرڈی وہاں پہ نائٹ جو ہم بولیں گے شب کھانی کے لیے بلکل ہمارے پاس انتظامات ہیں اگر ہم بات کریں وہاں پہ کھانے پینے کا بھی ہے اور یہاں پہ جو ٹھیک کیونکہ موسم بھی تھوڑا تھنڈا بھی ہے تو بلکل ہماری جو انتظامات ہیں ہم نے ان کو فائنل شیپ بھی دی دی ہے اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بارہ ملنہ میں ہیں تو یہاں پہ ایک ہی ذرگاہ ایسی ہے جہاں پہ یہ بڑا دن جو ہے منایا جاتا ہے چلے عمر صاحب آپ نے خوشائن طریقے صرف پیار سے کھلے ذہن سے ہمارے ساتھ بات کی اس امید کے ساتھ اس امید کے ساتھ کی شب کھانی کے دوران کہ این ایس کشمیر کے لیے آپ خصوصی دعا بھی کروا ہوگے وہاں پہ ہمارے جو آن لائن ایڈیٹر ہے صوفی حنایت صاحب ہمارے باقی نمائندوں کے لیے ہماری آرگنیسیشن کے لیے فیلال بات کر رہی کے لیے بہت بہت شکریہ 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 شکریہ